السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹین ٹو ٹین پاکستان اور میں ہوں محمد شکیل ناظرین آپ نے ہاتھ سے بنی ہوئی ہزاروں چیزیں دیکھی ہوں گی جو کہ بڑی نفاصے سے بنائی جاتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے افجاز رندھاوہ صاحب جو کہ خجور کے پتوں کی مدد سے ایک ایسا شاکار پودہ تیار کرتے ہیں جس کو دیکھنے والا داد یہ بغیر نہیں رہ سکتا اس پودے کا نام انہوں نے ملتانی پھول رکھا ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں پتے پھول کلیاں سب شامل ہیں اور بہت ہی خوبصورت پودہ نظر آ رہا ہے جس کو گملے میں لگایا گیا ہے اگر آپ اس پودے کو اپنے آفز یا گھر میں لگاتے ہیں تو آپ کی گھر کی خوبصورتی کو چار چان لگا سکتا ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ فن انہوں نے کیسے اور کب شروع کیا ہے السلام علیکم انکل یہ فن آپ نے کیسے سٹارٹ کیا ہے یہ سر تقریباً کوئی پچی چھبی سال پہلے یہ کام بقیدہ میں نے سیکھا تھا اپنے استاد سے فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے سر گنزار صاحب ان کا نام ہے یہ بقیدہ میں نے ان سے سیکھا ہے سر اچھا یہ ایک پودے کو بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے ابھی یہ سر جیسے یہ چھوٹا ہے اس کو جنابیلی تقریباً کوئی آدھا دن تو لڑی جاتا ہے سر بنانے میں کیونکہ سر یہ بہت نفاست کے ساتھ اور بڑی بریقی کے ساتھ اس کو بناتا ہوں اچھا انکل یہ جو پودا بناتا ہے کس قسم کے پتوں سے تیار ہوتا ہے یہ خاص قسم کا پتہ ہوتا ہے اس کو خجور کا گاچہ بولتے ہیں سر یہ خجور کے بالکل سینٹر میں ہوتا ہے اس کو خجور کا دل بولتے ہیں سر بڑی مشکل سے یہ نکالنا پڑتا ہے کافی دفعہ یہ نکالتے بعد تو میں جخمی بھی ہو جکا ہوں میرے ہاتھ جخمی ہو جاتے میں خجور سے گر بھی جاتا ہوں بہت مینطلب کام ہے لیکن میں اپنے کام سے مطمئن ہوں سر اچھا لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں آپ کے اس کام کو سارے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں میری بیٹیاں میرے بہنیں میری ماں اور مرد حضرات بھی بہت پسند کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اچھا آپ نے اس کام کے علاوہ بھی کوئی چیزیں بنائی ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کی ہے پہلے جی سر میں نے یہ ایک شاکار ہے یہ میرا یہ میں کام کرتا تھا یہ آج سے میں نے 35 سال پہلے بنایا ہے تو اس کو بھی بہت لوگ پسند کرتے تھے آج بھی یہ کام میرا اسی طرح ہے جیسے آج ہی تیار کیا ہے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے چنگچی رکشت سب سے پہلے بنایا ہے وہ ذرا تھوڑا بتا دیا آپ ناظرین یہ پاکستان کے اندر میں نے انیس سوہ تقریباً انعالمی نبے میں یہ چنگچی تیار کیا تھا اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا میرا چیلنج ہے یہ رکشے بنانے والے جو ہیں مطلب سب سے پہلے آپ نے اس کو تیار کیا اس کے بعد کمپنیوں نے اس نے پرموٹ کیا جی سر یہ بات میں کمپنیوں بنانے لگ گئی اچھا انکر اس بات کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس جی جی ثبوت یہ ہے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں میرا شہر ابائی میرا جو ہے وہ دنیپور ہے وہ میرا پورا شہر گواہ ہے وہ لوگ گواہ ہیں ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے تیار کیا تھا ناظرین فان کی قدر وہ ہی جان سکتا ہے جس کو اس کی اہمیت کا پتا ہوتا ہے ناظرین اگر ملتان کا کوئی شخص اس فان کو اپنے گھر میں سجانا چاہتا ہے اور اپنے گھر کی خوبصورتی کو چار چال لگانا چاہتا ہے ان کے دیئے گئے نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں فنکار کی عظمت کو تلازوں میں نہ تولو فنکار تو ہر دور میں انمول رہا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کے کوئی کلیکشن ہے ٹین ٹو ٹن پاکستان آپ کی اس سٹوری کو پوری دنیا میں دکھانے کے لئے پلیٹ فارم ہوئی ہے دیکھ سری ہے ٹین ٹو ٹن پاکستان اللہ حافظ